بیباب کمار کو گرفتار کیا جا چکا ہے دلی پولیس نے بیباب کی گرفتاری کر لیا پوچھتاچ کے بعد میں بیباب کو گرفتار کر لیا گیا تھوڑی دیر میں تیس ہزاری کوٹ میں پیشی ریمان کی ہوگی مانگ دلی پولیس ریمان کی مانگ کرے گی یہ بڑی کبر ایس وقت کی سی ایم ہاؤس میں تیرہ تاریخ کو سواتی مالی وال کے ساتھ بچسلو کی ماملے مارپٹائی کے ماملے میں بیباب کمار کی گرفتاری ہو چکی ہے بیباب کمار آخر کار گرفتار ہو چکے ہیں اس پورے ماملے میں تک کئی ویڈیوز بھی سامنے آ چکے ہیں ایک ویڈیو میں سواتی مالی وال اور بیباب کے بیچ میں ہات ٹاک نظر آتا ہے اس کے بعد سواتی مالی وال کی ایک اور ویڈیو سامنے آتی ہے جس میں وہ سی ایم آواز سے گصے میں تلملاتی ہوئی گھر سے باہر نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور دلی پولیس نے سی ایم ہاؤس پر جا کر سین کو ریکریئیٹ کیا پھلا سب سے بڑی خبر یہ کہ جن پی اے بیباب کمار کا کچھ آتا پتا نہیں چل رہا تھا آخر کار وہ پولیس کے گرفت میں ہیں سی ایم ہاؤس سے بیباب کمار کی گرفتاری ہوئی ہے پہلے پوچھتاج کے لیے راست پر لیا گیا اور بعد میں ہوئی گرفتاری تھوڑی دیر میں تیزاری کوٹ میں پیش کر کے ریمانٹ پر لیا جائے گا اور پھر ہوگی یہ آگے کی کاروائی آگے ہوگی اس پورے معاملے میں پوچھتاج تو یہ بڑی خبر اس وقت ہے اور دیکھئے بیباب کمار کے وقیل اس وقت پہنچ چکے ہیں وہ تمام تصویریں بھی اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پوچھتاج کے بعد گرفتار کیے گئے بیباب کمار اس پورے معاملے کو لے کر بی جو پی حملہ ور ہے آمادی پارٹی سرکار کو لے کر جے پی نڈہ سے لے کر بی جو پی کے تمام دگج اور پروکتاؤں تک ہر کسی نے مرچہ کھلا ہے لگاتا پردرشن کا دور جاری ہے اور اس بیچے بڑی خبر ہے دیلی پولیس نے بیباب کمار کو گرفتار کر لیا ہے بیباب کی گرفتاری آخر کار ہو چکی ہے تیرہ تاریخ کو راجی سبا سانسا سواتی مالیوال کے ساتھ بدسلو کی معاملے میں بیباب کی گرفتاری ہو چکی ہے یہ بڑی خبر ہے دیلی کے مکہ منتری آروندر کیجریوال کے آواز پر تیرہ مائی کو ہوئی مارپیٹ کیس میں پیڑی تاماندی پارٹی سانسا سواتی مالیوال کی میڈیکل رپورٹ بھی آئی اس میڈیکل رپورٹ میں دو تصویروں کے ساتھ سواتی کی آنکھ اور پیر پر چھوٹ کے نشان کا ذکر ہے دیلی پولیس نے سولہ مائی کے رات کو گیارہ بجے سواتی کا میڈیکل ایمز میں کروایا تھا اس رپورٹ کے سامنے آنے کے بعد دیلی پولیس نے سی ایم کے جریوال کی پی اے بیباب کمار کو ہراست میں لے لیا دیلی پولیس بیباب کو سیم ہاؤس کے پیچھے ادھر سواتی سے مارپیٹ کی گھٹنا کی دن کا دوسرا ویڈیو میں پولیس والے سواتی مالیوال کو سیم ہاؤس سے نکالتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ویڈیو کے آخر میں سواتی مہیلہ سیکیارٹی گارڈ کا ہاتھ جھٹک رہی ہے پولیس افسروں سے بات کر رہی ہے اور وہ ویڈیو کی پوشتی بھارہ 24 نہیں کرتا حالانکہ جو تصویر سامنے آئے اس کے آدھار پر بات کریں ذرا ایک بار تصویر دیکھیں آپ کو انتر نہیں جانے دیا جارہا سریش آخر ان کے وکیل کو اندر جانے کیوں نہیں دیا جارہا ڈلی پولیس وکیلوں کو پہا روک کر کیوں کھڑی ہے یہ یہ سنجیو نسیار ہیں یہ وکیل ہیں اور ہونا اندر جانے کوشش کی تھی لیکن ڈلی پولیس نے ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں تھی دے سکتے کہ وہ لوگ یہی پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ پوری ٹیم لیگل کی ٹیمیاں کھڑی ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ عربین کیجوال کے گھر پر جو کچھ ہوا تھا اور بیوہ کو جو نام آیا تھا بیوہ ہم نے پولیس کو خود کہا کہ وہ جات پر سیوگ کرنا چاہتے ہیں اور سیوگ کرنے کے لیے انہوں نے پولیس کے سامنے خود پر خود آئے ہیں اور پولیس ان کے ٹیم کو اندر نہیں جانے دیلی لیکن پولیس کے جو ادھیکاری ہیں جو قلیتر سکتوں کہنا ہے کہ ابھی بیوہ کو لے کے آیا گیا ہے بیوہ کو جو قانونی فرقی لیا ہے اس پرکی لیا کو پورا کیا جا رہا ہے کیونکہ بیوہ جو اس پورے معاملے کے آروپی ہیں اور آروپی کو ابھی کسی ملاقات کرنے کی اجازت نہیں دی جاتی ہے کیونکہ ابھی اس پورے مقدمہ درد ہے اور ان کے خلاف سریش آبی سنجیب ناسیار کے پاس میں کیا کیا ابھی تک ذمہ داریاں ہیں کیا آمادی پارٹی کے قانون پرمک ہیں سنجیب ناسیار موجودہ ستھی میں سنجیب ناسیار جو ہے ابھی آپ آدمی پارٹی کے لیگل سیل میں ہیں اور دلی بار اسوٹییشن کے ادھیاچ نہیں ہے کیا ابھی بارکانسل کے ادھیاچ نہیں ہے یہ پہلے بارکانسل کے ادھیاچ تھے لیکن اب نہیں ہے لیکن یہ آپ پارٹی کے جو لیگل سیل میں ہیں اور یہ جو جس طریقے سے یہ پوری گھٹا کرمک سارو نے دیکھی آپ جو ہے کیوں پہنچے وہ یہاں پہ جو ہے ابھی ہم ان سے بات کرنے کیا آپ کی کوشش کرتے ہیں کو دکھاتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے اور پوچھیں گے ان سے کہ ان کا اس پورے ماں ہم نے کیا جس طریقے سے بیوک کمار جی کو یہاں لے کر آئے ہیں لیگل ریکورس کے لیے ہم لوگ یہاں پر آئے ہیں پچھلے پندرہ بیس منٹ سے یہاں کھڑے ہیں پولیس والے باتمی جی کر رہے ہیں جس طریقے سے بیوک کو یہاں پر لے کر آئے ہیں ابھی تک لیگل ریکورس کہ طریقے سے ان کو 41 کا ایک نوٹس دینا چاہیے تھا جو ابھی تک نوٹس سر نہیں کیا گیا ہے اور ہم لوگوں کو یہ اپریانشن ہے کہ پولیس غلط طریقے سے کوئی بیک ڈیٹ پہ کوئی 41 کا نوٹس نہ ریشیب کر لیں اور ہم لوگوں کو یہ اپریانشن ہے کہ پولیس غلط طریقے سے کوئی بیک ڈیٹ پہ کوئی 41 کا نوٹس نہ ریشیب کر لیں بیواؤ کہیں نہیں گئے تھے بیواؤ نے بار بار یہ کہا تھا کہ میں انویسٹیگیشن کے لیے کوپیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں اب تک ہم لوگوں کو ایف آئی آر کی کوپی نہیں ملی آج صبح ہم لوگوں نے اپلیکیشن موکی کورٹ میں وہ ابھی آرڈر ریجرب ہے شام تک اس کا آرڈر آئے گا لیکن جس طریقے سے پولیس بیواؤ کو لے کر آئی ہے اب ہم لوگ اپنے لیگل ریکورٹس کے لیے یہاں پر ساری لیگل ٹیم آئی ہے پولیس والے آپ کے سامنے روک رہے ہیں کس کے دباؤ میں روک رہے ہیں اس بات کی بھی چھان بھی ملک چاہیے پوری طریقے سے ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو بھی فالس ایلیگیشن ہیں اس کی انکواری ہونی چاہیے انویسٹیگیشن ہونی چاہیے بیباؤ کمار جی بلکل پوری طریقے سے کوپریٹ کرنے کے لیے میل بھی کر چکے ہیں اور پوری طریقے سے یہ آسواسن بھی دے رہے ہیں لیکن پچھلے دو دن تین دن سے جس طریقے سے میڈیا کے مادیم سے میڈیا ٹرائل چل رہی ہے کوٹس کے اندر جو بھی جوڈیسل ریکورٹس ہیں وہ ہم اویل کریں گے اور اس کو روکنے کے لیے پولیس کا جو رول ہے وہ بہت نندر نہیں ہے جی تصویر دیکھائیے سوریش کن کن کے آنے کا سلسلہ لگاتر جاری ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ آماندھی پارٹی کی نیتاؤں کے پہنچنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے جی بلکل لام آدمی پارٹی کے جو تمام جو بھی رہا کے ان کو آنے ان کے آنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے کیونکہ اب جو ہے بیبھاک کمار کو گرفتار کر لیا گیا جلکہ سے بیبھاک کمار کو گرفتار کر لیا ہے آدھیکہ ایک طور پر پہ پوچھتی کر لی گئی کہ بیبھاک کمار گرفتار کر لیا ہے اور گرفتار کے بعد سے جو اب تمام جو آپ پارٹی کے لوگوں کا تھانے کے باہر جھٹنا شروع ہو چکا ہے ہم کی لیگل ٹیم کی جیسے ہم نے سنجیم نسیار سے بات کی ہم نے ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس جو ہمارے سمڑا ان کا غلط رویہ ہے اور اس پورے معاملے کا میڈیا ٹریل کیا جا رہا ہے یعنی وہ سیدھے سیدھے بیبھاک کمار کا بچاؤ کر رہے ہیں کہ میڈیا ٹریل ہو رہا ہے اس پورے معاملے کا اور میڈیا جس طرح سے پورے معاملوں کو دکھا رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسا ان کا کہنا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ شروع سے پولیس کے ساتھ کاؤپیٹ کر رہے تھے اور انہوں نے آج بھی سمرپڑ کرنے سے پہلے پولیس کو بقیادہ میل بھیجا تھا جس میں کہا تھا کہ پولیس کی جاتے سیوگ کریں گے اور وہ سیدھے صبح آج پہنچے تھے اربین کے جیوال کے گھر پہ پہنچے تھے اس کے بعد پولیس پہنچے یہاں پہ لیے ہوئی ہے وہی ہوتی تو پہلے دنے فائر جنے تو سر منگلوار کو اس دیٹی جناب جس دن وہ فائر یہاں آئی تھی ریپورٹ لکھانے یہاں کیوں نہیں رکھوائی فائر کیوں نہیں کرائی سوچے ہوئے کبڑے کیوں نہیں دکھائے تین دن بعد کیوں دکھا رہے تو اب آم آدمی پاسی کا کیا چند ہے سر اب آم مالٹی پاس کشم سب سر کوئی کروائی کرے گی آم آدمی پاسی کا کیا دیکھتے ہیں آپ پر ویسلا کا کا جیسے پرادیش ہوگا اس کی بات کریں سر آنے جی آگے آپ لوگ چاہتے ہیں سر جیسے آنے پاسی ہے آپ ملنے کے لیے ہیں سر آگے کی کیا پرادری ہے سر کوئی ایکشن ہے ہی نہیں آپ ملنے کے لیے ہیں یہ گرفتاری غلط ہوئی ہے آپ ملنے کے لیے ہیں آپ ملنے کے لیے ہیں آپ نہیں ملنے دیا تو جائے گا واپس بھائیہ ملنے سے تو آدمی کا حق ہے کیسی کو ملنے کے لیے ہیں کوئی آدمی بھی آئے اس کو ملنے کا حق ہے نہیں رہا نہیں رہا آپ ملنے کے لیے ہیں موسیقی 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 پیباب اس طرح کے انسان نہیں ہیں پیباب کی وقیل آروپ لگا رہے ہیں کہ ہم ایک طرف جہاں لیگل ریکورٹس کے لیے یعنی کہ قانونی سہارے کے لیے یہاں پر پہنچے ہیں لیکن دلی کی پولیس دروازہ یہ نین میں بیٹھ کے کس طرح کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اوپ چیز ہوئی ہے لیکن جس طرح سے میڈیکل ریکورٹ آئی ہے اس پر آپ کا کیا کہہ رہا ہے اس میں چھوٹے دکھ رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں میڈیکل ریکورٹ سرم میڈیکل ریکورٹ کے اندرے سرکار کا کوئی ڈاکٹر اس کے اندر آتا ہے تو کچھ بھی کر رہا تو سرکار میں بڑے بڑے لوگوں پہ اور سوریش میرے ساتھ اس وقت سوریش ابھی کیا تصویریں ہیں کیا وقیلوں کو اندر جانے دیا جا رہا ہے کی نہیں یہ بلکل ابھی کی تصویر یہ ہے کہ یہاں پر گہمہ گہمی بڑھ چکی ہے آپ کی جو لیگل سیل ہے یہاں پر آ چکی ہے آپ نیتاؤں کے جو پارٹی کے کارے کرتا ہے ان کے نیتاؤں کو آنا شروع ہو چکا ہے جیسے بھی ہم نے پرلاس آنے ہی ہیں جو پہلے کانگریس میں ہوا کرتے تھے اور اب آپ پارٹی کے ورائک ہیں ان سے ہم نے بات چٹ کی ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کو جو ہے اندر جانے نہیں دیا جا رہا ہے انہوں سیریعے سیریعے سواتی مالیبال پہ سوال کھڑے کر دیئے ہیں کہ آگر وہ تین دن تک کہاں تھی میڈیکل ڈیپورٹ کے بارے بھی نو ٹھکرا دیا ہے میڈیکل ڈیپورٹ کے بارے بھی ان کا کہنا کہ ان سرکار کی میڈیکل ڈیپورٹ ہے یعنی سیریعے طور پر دیکھا جائے کیونکہ کسی بھی بات کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ سواتی مالیبال کے ساتھ کچھ ہوا تھا ان سے بات کرتے ہیں ہم سوال کرتے ہیں تو ہم سے اُلٹا سوال کرنے لگ جا رہے ہیں ان کو کہا کہ سیم آواز کھندر ہوا ہے سوال کر رہے ہیں یعنی پورے ماملے کے لئے دیکھا جائے تو آپ پارٹی کی جو تمام جو نیتا ہیں تمام جو بیدھاک ہیں وہ کہیں نہ کہیں خود اپنی پارٹی کو ٹھیک بتا کے سواتی مالیبال کو ہی کہیں نہ کہیں تیسے قرار کر رہے ہیں دے رہے ہیں اور ان کا جو جیسے سنا اپنے لگل ٹیم کا بھی یہی کہنا ہے کہ ہم ہمارے ساتھ جو پورا ماملے کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے پورا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے ہمیں اندر جانے نہیں دیا جا رہا ہے ہم نے خودی پولیس سے کہا تھا کہ ہم جانت میں سیوک کرنا چاہتے ہیں جانت میں سیوک کرنا چاہتے ہیں جیسے 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 پولیس سے دھوننا شروع کیا جب دبشت کھانے شروع کی جب پولیس آپ کے گھر پہنچے شروع کی تب لگا کہ اب بسنا بڑا مشکل ہے کیونکہ ماملہ ارون کے جیبال دلی کے مکھے مندر جوڑا ہونے کے وجہ سے ان کو لگا کہ اس میں بڑی بیجیتی ہو رہی ہے جناہوں کا سمیں ہے کی آماندی پارٹی جہاں بھی جاتے تھے پرچار کے اندر تو سیرہ لوگ سوال ہی کرتے تھے اور کہہ رہا تھے کہ اچھیت کاروائی ہوگی لیکن اب کھلکہ بیباب کے سمرتن میں آماندی پارٹی اترائی ہے آماندی پارٹی کی لیگل سیل وہاں پر موجود ہے آماندی پارٹی کے نیتاؤں کی پہنچنے کا سلسلہ وہاں پر موجود ہے مطلب صاف ہے کہ آماندی پارٹی بیباب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے جی بلکل چلے دیکھیں بہت زیادہ شورگول ہے تو ہو سکتا ہے کہ سوال نہ پہنچاؤ سوریش کے پاس میں کیونکہ دیکھیں زاہر طور پر اس وقت تنا گہما گہمی کا ماحول وہاں پر لگاتار بنا ہوا ہے تھوڑی دل میں تیزداری کوٹ پہ پیشی ہوگی یہ تصویر ہے اس وقت آپ لگاتا دیکھ رہے ہیں اور ریماند کی مانگ کی جائے گی کوٹ میں اب سے کتنی دیر بعد سوریش مانگ کر چلیں کہ سیدھے تیزداری کوٹ ان کو لے جائے جائے گا اور کیونکہ بہت ہی آس پاس ہیں دوری بھی بہت جاتا ہے تو یہ مانگ کر چلیں کہ لگ بہت ایک چنیر گھنٹے میں تصویر کلیر ہو جائے گی کہ بیباو کے ساتھ آگے کیا ہونے جا رہا ریماند پر ان کو لیا جائے گا پوچھتا چھو گی حراست میں بھیجائیں گے یا کیا ہونے والا ہے جی بلکل اس پورے معاملے کے اندر دیکھا جائے تو بیباو کمار کو گرفتار کرنے کے بعد اب دلی پولیس جو ہے ان کو سیویل لائن تھان میں رکھا ہے کیونکہ یودیکشن جو ہے یہی کا ہے تو فیلال پولیس نے اس پورے معاملے کے اندر بین کو یہاں کاغذ تیار کیے جا رہے ہیں جیسا کہ ہمیں جانکہ نہیں ملی ہے اور پولیس ان کو دیر شام تک کوٹ میں پیش کر دے گی اور ان کو ریماند پر لے گی اور ریماند پر لینے کے بعد ان سے پوچھتا کی جائی کیونکہ اس پورے معاملے کے اندر ایک راجت سبا کی سانسد ہے ایک مہلہ ہے اور سیم آواز کے مہلہ کے ساتھ مارپیٹ ہوئی ہے دلی پولیس کمیسٹر جو سنجیہ روڑا وہ خود پورے معاملے کی منٹرنگ کر رہے ہیں یعنی کتنا گمبھیر معاملہ ہے کہ پولیس کمیسٹر تک اس پورے معاملے کی منٹرنگ کی جارہی ہے اور اس سوٹوک سے پتہ چلا کرائیم رانچ پیس میں انبالو ہے تو پورے معاملے کے اندر جانچ پرطال جو آگے تب ہی بڑھ پائے گی جب ان کو کوٹ بھیج کیا جائے گا اور ریماند پر لیا جائے گا ابھی تھانے کے اندر کیا چل رہا ہے اس کو لے کر کوئی جانکاری مل رہی ہے کیا جی تھانے کے اندر ابھی ان کو بٹھایا گیا ہے اور ان سے پولیس ابھی پوچھتاچ کر رہی ہے کیونکہ ان کو لے کر آیا گیا اور سب سے بڑی بات دیکھیں آپ کہ ایک آروپی کو جو لیگل سیل کے جو تمام لوگ پہنچے ہوئے ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ ارون کے جیبال نے کہا تو کوپیٹ کریں گے لیکن کوپیٹ کہاں کرنے پہنچتے ہیں وہ پہنچتے ہیں پولیس کو کہتے ہیں پولیس سامنے آنا چاہتے ہیں لیکن پہنچتے ہیں پہنچ 반 terrain ہے یعنی پوری گھٹا کرم جو شروع سے لے کر آنٹے بھی اس کا شروع بھی سی ہم آواز پر ہوئی تھی اور اس کا آنٹے بھی سیم آواز ادھر ہی ہوا یعنی گھٹنا بھی سیم آواز کے اندر ہوئی تھی مارپیٹ کی اور جس آروپی نے مارپیٹ کیا تھا اس نے اسی جگہ پر یعنی سیم آواز کے اندر ہی پولیس کے سامنے آتصمپن کیا گیا ہے اور پورے معاملے کے اندر اب جو ہے پولیس کی بھومی کا زیادہ اس میں رسپکٹ ہونی پڑے گی کہ پولیس پر سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں پولیس پر سوال یہ کھڑے کیے جا رہے ہیں کیونکہ کینڈر میں بھاجپا کی انڈیا کی سرکار ہے اور سرکار کو جس طرح سے بھی ہم نے سنا کی تمام نیتا کیا کریں تمام نیتا ہے کہ یہ کہنا ہے کہ سریس ہے کی اپرادھی چاہیں کوئی بھی ہو ہر اپرادھی کو اپنے کانونی سہارے کا اپنے لیگل ریکورس کا ادھکار ہوتا ہے تو یہاں پر ڈلی کی پولیس اگر ان کی لیگل سیل کو اندر نہیں آنے دے رہی ہے تو اس کی وجہ ابھی تک کیا نکل کساب نے آئی ہے دیکھیں لیگل سیل کو اندر نہیں جانے دیا جائے گا کئی وجہ ہوتی ہے کیونکہ وہ آروپی ہے پولیس کو اپنی جانچ کاروے کرنی ہوتی ہے جانچ کاروے میں میں اگر وہ آروپی کے سامنے اس کی لیگل سیل کو بیٹھا دیتے ہیں تو جانچ کیا ہوگی کسی بھی آروپی میں کوئی لیگل سیل کو جانے نہیں دیا جاتا ہے یہ کوئی آپ پارٹی کے نیتا ہیں یا آپ پارٹی کے جو مکھے مندی ان کے خریبی ہیں کوئی ان کے سنگ ایسا کچھ کیا جا رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے چاہے کوئی بڑا ہو چاہے چھوٹا آروپی آروپی ہوتا ہے کسی بھی معاملے کے اندر ہو جب کسی معاملے آروپی بھی رفتار کہا جاتا ہے تو لیگل سیل سے ملنے کی اجازت نہیں ہو جہاں لیگل سیل سے تب مل سکتے ہیں جب آپ کی کوٹ پیشی ہو جائے گی جب آپ کوٹ میں ان کی طرف سے لیگل سیل یہ کہے گی کہ ہم کو ان کے ریوان کے دوران کی پورے معاملے کو تہتر لے جانے کے لیے توجہ کی جانسی ہے آروپی کو اندر رکھا گیا ہے تو لیگل سیل کو جو لیگل سیل کا جو تمام جو کھڈاور یہاں جو پہنچے تھے وقیل سب کو پتا ہے اس پورے معاملے کے اندر یہ کیا ہو سکتا ہے لیکن میڈیا میں سرکھیوں میں آنا ہے ان کو میڈیا سرکھیوں بٹوڑنا ہے ان کو دکھانا کہ آپ پاٹی میں کہ ہم بھی کتنا اس موڑے معاملے سنجیدگی رکھتے ہیں تو تب ہی وہ یہاں پہ پہنچے تھے رول نیم یہی کہتا ہے کہ جب کسی آروپی کو جب رفتار کیا جاتا ہے تو لیگل سیل کی اس میں کوئی عوشکتہ نہیں ہوتی ہے لیگل سیل کی عوشکتہ ہوگی جب آپ کو کوٹیں پیش کھ دیا جاگا لیگل سیل کی عوشکتہ تب ہوگی جب آپ کو یوڈیشنی بیٹ دیا جاگا لیگل سیل کی عوشکتہ تب ہوگی کے لیے کوشش ہے کیونکہ پولیس ابھی انہوں نے گرفتار کیا ہے پولیس ابھی اس کے کاغذ تیار کرے گی ان کو کوٹیں پیشے کیونکہ پولیس کو پر اس پورے معاملے کہنا بہت زیادہ دبا ہوئے ہیں کیونکہ راجے سبا کی سانسد کے ساتھ مارپیٹ ہوئی ہے جی زائے طور پر یہ ایک بڑا سوال اس وقت بنا ہوا ہے کہ سواتھی مالیوال آماندی پارٹی کی راجے سبا سانسد ہیں اور ایسے میں بیباب کی گرفتاری ابھی تو ہو چکی ہے سوریش وہاں سے لگاتا تصوری دکھا رہے ہیں آماندی پارٹی کی لیگل سیل یہاں لیگل ریکورس کے لیے پہنچ چکی ہے بیباب کمار کے لیکن اندر جانے کی جازت نہیں ہے کیونکہ ابھی لگاتا اندر کاروائی چل رہی ہے اور جو تمام دستاویس تیار کیا جاتے ہیں وہ سب اندر لگاتا چل رہا ہے اس بیچ باہر پارٹی بھی کچھ اس طرح سے اڑی ہوئی نظر آ رہی ہے کیا دیکھیں آماندی پارٹی کے جو تمام جو لیگل سیل کے لوگ ہیں وہ یہاں پہنچے تھے ویدھاک پرداز ثانی ہیں جو پہلے کبھی کانگریس کے نیتا ہوا کرتے تھے لیکن ہوا کے ساتھ وہ بھی بدل گئے اب وہ آپ پارٹی میں شامل ہوگے تو انہوں نے بھی یہاں پہ پہنچے اور لیکن ان کو تھانے کے اندر جانے نہیں دیا گیا اب یہاں پر جو ہے اب میں کامران کہوں گا پین کر کے دکھائیں گے کہ یہاں پر دیکھیں میڈیا کی کافی چہل قدمی کیونکہ اب سبھی کو انتجار ہیں یہاں پر کہ کب بیبھاو کو یہاں سے لے کے پولیس نکلے گی کوٹ پہنچے گی اُت کا ریمان لے گی اب سب کی نگاہ اسی بھی لگی ہے یہاں بھیر تھی نیتا آئے تھے لیگل سیل کے لوگ آئے تھے لیکن اب جو ہے یہاں پر نہ کوئی نیتا ہے نہ کوئی لگل سیل کا ہے ان کو جو کام کرنا تھا ان کو بائٹ دینی تھی ان کو میڈیا سوٹکیاں بٹونی تھی بٹون تیب چلے گئے ہیں اب پولیس کی کاروائی کرے گی اگر لگل سیل کو اتنی جیوی تھی تو یہاں دھرنا دیتے پردشن کرتے لیکن لگل سیل نے ایسا کچھ نے کیا لگل سیل کو سچے پتا تھی کہ پولیس کسی آروپی گرفتار کرتی ہے اور اگر سنجید نسیار کی بات کہ سنجید نسیار ایک اچھے وکیل مانے جاتے ان کو خود پتا ایک پروسیزر کیا ہوتا ہے لیکن ان کو یہ جو پورے گھٹنا کرم میں ایک آروپی گرفتار ہی آروپی گرفتار میں کیسے پلیس کاروائی کرتی ہے وہ ان کو اچھی طریقے سے جان کری ہے لیکن اب یہاں پر کوچھ کوئی بھی نہ کارے کرتا ہے نہ کوئی نیتا ہے اب کے بعد آز واپس لڑتے ہیں اس بیچ ایک بار کیشف کا روک کرتے ہوئے کیشف اس وقت تیس ہزاری کورٹ پر موجود ہیں کیشف ابھی تیس ہزاری کورٹ بیباب کو لے کر کیا تیاریاں نظر آ رہے ہیں کیونکہ زاہر طور پر سنبھاویت یہ ہو سکتا ہے کہ آماندی پارچی کے کارکرتا بھیڑ وہاں پر پہنچے اور ابھی کیا سیچویشن وہاں پر ہے بلکل پوجہ دیکھیں تیس ہزاری کورٹ میں آج ہی بیباب کمار کو پیس کیا جائے گا دلی پولیس کے دوبارہ کیونکہ سیوی لائنس پولیس سیسٹیسن کا جو ایڈیا ہے وہ تیس ہزاری کورٹ میں ہی آتا ہے کل ہم نے دیکھا کس طرح سے سواہتی مالیوال کو بھی 164 کے تات بیان درج کروانے کے لیے جو دلی پولیس ہے وہ تیس ہزاری کورٹ ہی لے کر پہنچی ہوئی تھی اور آج سامسے پہلے تیس ہزاری کورٹ میں بیباب کمار کو پیس کیا جائے گا اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ دلی پولیس بیباب کمار کے ریوانڈ کے بھی مانگ کورٹ سے کرے گے کیونکہ ابھی فیلال سیوی لائنس پولیس سیسٹیسن میں بیباب کمار سے پوستاج کر رہی ہے پولیس لیکن زیادہ پوستاج کے لیے اور اس پورے جانچ گہرائے تک جانے کے لیے دلی پولیس کو ہو سکتا ہے کہ بیباب کمار کی ریوانڈ کی جرورت پرے تو ایسے میں بیباب کمار کو تیس ہزاری کورٹ میں پیس کیا جائے گا جہاں سے دلی پولیس ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے کی جو ریوانڈ کی جو مانگ ہے وہ کورٹ سے کر سکتی ہے فیلال دلی پولیس بیباب کمار کو سیوی لائنس پولیس سیسٹیسن میں پوستاج کر رہی ہے اور سام تک سام سے پہلے بیباب کمار کو تیس ہزاری کورٹ میں پیس کر دیا جائے گا جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو آمادھی پارٹی کے کار کرتا تیس ہزاری کورٹ نہیں پہنچ رہے لیکن کچھ نیتا جرور آمادھی پارٹی کے جو ہیں وہ بیباب کمار کے سمرتن میں ہیں جو کچھ سیوی لائنس پولیس سیسٹیسن بھی پہنچے ہوئے تھے اور ہو سکتا ہے کہ جب کورٹ میں پیس کیا جائے گا بیباب کمار کو اس وقت کچھ جو آمادھی پارٹی کے پولٹیکل نیتا ہیں وہ ان کے ساتھ جرور موجود رہے گے کیونکہ جس طرح سے کھل کر آمادھی پارٹی کے نیتا منتری سبھی بیباب کمار کے بچاب میں اترے ہوئے ہیں ایسے میں جب کورٹ میں پیس کیا جائے گا تو اس وقت دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ بیباب کمار کے سمرتن میں کچھ جو آمادھی پارٹی کے نیتا ہیں وہ بھی ان کے ساتھ کورٹ میں موجود رہ سکتے ہیں بڑا سوالی ہے کیا جو لیگل سیل وہاں پر موجود تھی پولیس تھانے کے باہر کیا وہ پوری کے پوری لیگل سیل اس وقت تیسزاری کورٹ میں پہنچ چکی ہے یا پھر جب بیباب کو لائے جائے گا تب ہی وہ لوگ پہنچیں گے اس کو لے کر کیا ابھی تک جانکاری مل رہی ہے پوجہ دیکھیں ابھی تک کوئی پولیٹیکل نیتا تیسزاری کورٹ نہیں پہنچے کیونکہ ابھی ان کو بھی نہیں پتا ہے کہ پولیس کب بیباب کوتیسزاری کورٹ میں پیس کرے گا کیونکہ پولیس کو لئے بھی سمائی لینہ ہے کوٹ سے سمائی لینے کے بعد پھر پیس کیا جائے گا تو ایسے میں کسی کو یہ پتا نہیں ہے کس بقت تیسزاری کورٹ میں بیوار کمار کو پیس کیا جائے گا اسی لئے ابھی یہ کہہ جلدواجی ہوگا لیکن ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے تیس جاری کورٹ میں جب لائے جائے اس وقت جرور ان کے ساتھ کچھ پولٹیکل لیڈر آمادی پارٹی کے موجود رہ سکتے ہیں میں لیگل سیل کی بات پوچھیں دیکھیں کیشا بہت شکریہ آپ کا فلال پوری جانگا ریکل دے بہت شورگول اس وقت ہے تو کچھ دفعہ ہوتا ہے کہ چیزیں کلر نہیں ہو پاتی لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو پورا لیگل سیل وہاں پر نظر آ رہا تھا کیا وہ اس وقت تیس ہزاری کورٹ پہنچنی والا ہے کیونکہ بیباب کمار کو پورا جو دستاویزیں پورا کرنے کے بعد نے کورٹ میں پیش کیا جائے گا